بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی شیرنگ ایک بہت مزیدار سی ڈش ہے جو کہ ہے پنیر لبابدار in a restaurant style بسیقلی it is a مغل ڈش اس پہ بہت زیادہ influence ہے مغل ایمپائر کا ان کے ککس چوتے ہیں وہ ان کے لئے یہ ڈش بناتے تھے تو آج ہم گھر پر سیکھیں گے کہ یہ پنیر لبابدار گھر پر کیسے بنائیں گے بسیقلی لبابدار means when it cooks یہ چیز جب تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو ریسسٹ نہیں کر سکتے کھانا یہ اتنی مزیدار ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ گھر پر آج ہم کیسے بنائیں گے اور in a restaurant style restaurant style کیسے ہوتا ہے وہ اس کی گریوی کیسے بناتے ہیں آج یہ آپ سیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیئے ایک کڑائی اس میں آپ نے ڈالنا ہے تیل quantity ہر چیز کی میں mention کر دوں گی آپ description سے لے سکتے ہیں اس میں میں نے زیرہ جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کو تقریباً ایک منٹ تک بوننا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نو جو لیسن کے جو ہوتے ہیں وہ اور باری کٹی ہوئی پیاز میں نے سلائٹ ٹاپ کی ہے آپ اس کو جہاں پائن ٹاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنے ہے دو تیز پتہ دو سے تین عدد جو کشمیری لال مچ ہوتی ہے لیکن ثابت آپ نے ڈالنی ہے اس کے بعد اس میں نمک جائے گا حسب زائقہ حسب ضرورت لال مچ پاوڈر دنیا اور اس کو ہم نے اچھے سے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے پھر اس میں جائیں گے پندرہ عدد کاجو اور تری ٹی بل سپون جو ہے واتر میلن سیٹ جو ہے اس سے اس کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے یہ ٹرک ہے ریسٹرونٹ کا جب وہ یہ ریسٹرونٹ میں بناتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنی ہے جو سبز دنیا اور تے اس کی ڈالنی ڈالنی جو ہوتی ہے وہ ڈالنی ہے اور تین سے چار عدد سبز میرچے یہ نگر تماتر ہمیں اس میں ڈالے اور اس کے لیے ہم نے پھر جو گریوی بنانی ہے اس کے لیے ہم نے پانی گرم کر لینا ہے گلاس اور تب ہم نے اس میں مکس کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو بنا لیتے ہیں تو جب تک اس کی گریوی بنتی ہے آئے ہم اس کے لیے پانیر کٹتے ہیں میں نے تقریباً آدھا کلو تک پانیر لیا اس کو اس طرح سے کیوز میں کٹ لیا ہے اب ہم جو پانیر اس کو ٹاوس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پین میں آئیل ڈالنا ہے دبائی گرم ہو جائے اس کو پانیر کو آئیسٹر سے آپ نے ون بائی ون اس میں پرانکسل کر لینا ہے نمک، لال میچ اور ہلتی اس پر ڈال کے ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک ٹاوس کر لینا ہے جب یہ اچھا سرک پھک جائے مطلب ٹاوس ہو جائے تو آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اب آتے ہیں گریوی کی طرف 15 مل بار اس کی گریوی کچھ اکتر سے ریڈی تھی تو ہم نے اس میں سے تیز پتہ اور دارچینی ہٹا کر اس کو اچھے سے بلینڈر میں بلینڈ کر لینا اس کا سمودھ سا پیسٹ ہم نے بنانا ہے اگر اس دوراں پانی کی ضرورت ہو تو آپ اس میں پانی یوز کر سکتے ہیں آدھے گلاس تک اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اب بناتے ہیں اس رش کے لیے ہم تڑکا پھر ہم لیتے ہیں یہاں ہے پاٹﷄ میں ڈالتے ہیں پتہ ہم نے اس میں ڈالی ہے دو باریک پٹ scorjoح پیاز اچھے سے براؤن کڑھ لیbra وہاں کھڑنا ہے 1 ٹ Proper سپوال لیسن لیکن ہم نے لے سن پذر wen سب کھ کرنا جو دیکھ seçنا ہے اس میں ڈال بندہ اس کے بعد دو اضبطšم ممکدر солari dramぁ دہنیا ыш منصر لائن اچھپاوڈر پھوڑا سا کھائیں دولے مکس کریں ایسے دو ملت تک پکاتے ہی تاک کہ جو کنادر ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے تو ہم اس کے مین انگریرینٹ سیکنڈ مین انگریرینٹ کی طرف آتے ہیں کپسکم میں نے اس کپسکم کاٹ کے رکھ دیا تھا آپ کھائن چوٹک کر سکتے ہیں اس کو اس میں مکس کر لینا ہے پھر ہمیں جو گریوی تیار کیجئی بلینڈر میں اس کو ہمیں کسی چھنے کی مدد سے چان لینا ہے یہ اس کی گریوی ریڈی ہے ایسا ہے اب اس پر ڈالتے ہیں 1 ڈیبل سپون تک بٹر آپ کو بٹر مکسوری میتھی اور گرم مسالہ اور پھر ون بائی ون ہم نے جو بنیر ٹوس کی تھی اس کو اس میں شیفٹ کر لیتا ہے آہستہ سے آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے اس کو ڈام کے پکا لینا ہے جب چار منٹ گزر جائے تو ہم اس کو کسی بال میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس سے اس وقت اتنی خوشبو آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گرر میں کوئی مغل ڈش بنی ہے اس ڈش کی اپنی خوشبو اور ذائقہ تھا اور پھر میں نے جو پنیر ٹوس کی تھی اس میں تھوڑی سی بچا کے میں نے رکھی ہوئی تھی تو اوپر سے میں نے اس کو اس طرح سے اس پر میش کر لیا اور بس یہ مزیدار سا ہمارا پنیر لبابدار تیار ہے اس کے لئے اس ریسپی کے لئے جو پنیر تھا وہ مجھے کسی نے بیجا تھا تو ان کا جو نمبر ہے وہ میں ڈسکپشن میں مینشن کر دوں گی اللہ حافظ 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 موسیقی